ایک بار پھر حاشم خان خٹے کی طرف سے آپ لوگوں کو ویلکم توسو سٹوڈے نے ہم نے بیک لیکچر میں سیکنڈ این ایف کیا تھا سیکنڈ این ایف میں ہم نے بتایا تھا کہ ایک جو سیم ویلیز ہوتیں رموو کر کے ٹیبل میں ریجسٹریشن کر کے کوئی پھر اس کی پرفارمی کی جاتی ہے وہ پرفارمی کرنے کا میں نے میٹھر آبکوں کو سمجھا دیا آج ہم تھرڈ این ایف تھرڈ این ایف میں ہم کیا کہ ایک ٹیبل ہے اس ٹیبل کو ہم نے ٹو ٹیبل پہ ٹو کو تھڑ پہ تھڑ کو فور پہ یعنی کہ یہ بڑا ہوتا جا رہا ہے نارمیلیزیشن یعنی کہ اس لیے اس طرح نارمیلیزیشن کرنا ہے کہ یوں ویلیو روپیٹ نہ ہو اس میں روپیٹڈ ویلیو ہم ریموو کر دیں روپیٹڈ ویلیو ہم ریموو کر دیں سٹوڈین ریپیٹڈ ویلیو ہم ریموو کریں گے اس کے بعد ہم تھرڈ این ایف میں کیا کریں گے سب سے پہلے ہم ریجسٹریشن کریں گے ہم نے ریجسٹریشن کیا کی تھی بیک لیکچر میں ریجسٹریشن ہم نے یہ کی تھی بیک لیکچر میں کہ ہم نے کیا کہا تھا کہ ہمارے پاس ویلیو تھی لکھ دی تھی ہم نے یونیک نمبر فور تک ڈگری میں ہم نے ذکر کیا تھا بی ایس ایم ایس ایم ایس ایم ایس بی ایس پھر اسلام آباد کا لاہور کا ہم نے کیا تھا پھر ہم نے اسلام آباد کا کیا تھا یہ ہم نے ریجسٹر کیا تھا اس کو ہم کیا کریں گے سٹوڈین کو ہم کیمپس کے ساتھ سٹوڈینٹ کے یونیک نمبر جو ہیں ہمارے پاس ویلیو سٹوڈینٹ جس طرح آباد کا ریجسٹریشن نمبر ہے فور نمبر فار تھرٹین ہے فار فورٹین ہے فار تھرٹین ہے یا فار فورٹین فار فورٹین جو بھی ہے اس میں جو آپ کے ریجسٹریشن نمبر ہوگا باقی سٹوڈینٹ کا وہ نہیں ہوگا تو سو ہم اس طرح کریں گے کہ سٹوڈینٹ کے کیمپس کے ساتھ کس طرح ریلیشن بنے گا ہمارا سٹوڈینٹ اور کیمپس ان کا ہم آپس میں ریلیشن بتائیں گے یہ میں نے آپ کو بیک لیکشن میں بتایا تھا کہ یونیک یعنی کے ایٹیو بیوٹ میں یونیک نمبر یعنی کی جو ہمارے پاس ہوں گے وہ ہر ٹیبل کے ساتھ ہم کنورٹ کریں گے تو ہم نے کیا 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 کیمپس کے ساتھ ہم نے سٹوڈینٹ کا ٹیبل بنا دیا نارمالیزیشن کا دیا کس طرح یعنی کی یہ ہمارے پاس کیا تھا فور تک کیمپس ہم نے کیا کہا تھا کیمپس ہمارا پاس کیا ہے اسلامباد ہے یعنی کی ہم یونیک نمبر کو کیمپس کے ساتھ پھر کیمپس کے بعد کیمپس کو ڈگری کے ساتھ نارمالیزیشن کا ایک ٹیبل بنائیں گے تو ہم نے کیا کیا ہمارے پاس یہ پھر اسلامباد کیمپس کا لاہور پھر اسلامباد تو پھر ہمارے پاس کیمپس کا کیمپس کا مرپس کیا آگیا ڈگری کے ساتھ کیمپس کا مرپس کیا آگیا ڈگری کے ساتھ سٹوڈینٹ کیمپس کے مرپس کیا کہتا ہے اسلامباد لاہور لاہور ٹھیک ہے اسلامباد لاہور کس نے لکھا کہ اس میں اسلامباد لاہور کا ذکر آ رہا ہے اسلامباد لاہور اسلامباد لاہور باقی کسی کیمپس کا ذکر نہیں آ رہا تھی تو ہم نے اس ٹھونڈینٹ کھا دیا کھا دیا کھا دیا کھا دیا سٹوڈینٹ سو سٹوڈینل ہمارے پاس تھرڈ این ایف میں ہم نے ریجسٹیشن کی کورس کی اس کے بعد یونک نمر تو یعنی ڈگری کیا ساتھ پھر یونیک نمر کیمپس کی ساتھ یعنی یونیک نمر ڈگری کے ساتھ اپنے کارательноی کا ذکر زیادہ کراسی کا ذکر اس طرح کیا ہے اور کون کونسی کنب solicitor میں ہے یعنی اس کی یونیک نمر ب Nach Ćرہ پاس سٹوڈینل کا ہمارے کیمپس کے ساتھ کیمپس کو ہم نے ڈگری کی ساتھ تو اس میں ہمارے پاس دو چیزوں کے ذکر ہو رہا تھا